کلک کریں سبسکرائب بٹن کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ پائیں ہماری آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو کر لیے سبسکرائب اور بیل بٹن کو بچانا بلکل ہی مت بھولیے تاکہ آپ دیکھ پائیں اسی طریقے کی ویڈیوز کو سب سے پہلے تو چلیے سب سے پہلے ہم جانگے کہ دسویں نمبر پر ہماری کون سی کریم ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دسویں نمبر پر ہماری کریم ہے بیٹنو بیٹ اینڈ کریم یہ بہت اچھی کریم مانی جا رہی تھی لیکن یہ دسویں نمبر پر ہو گئی ہے کیونکہ یہ بلکل بھی فیرنس نہیں دیتی ہے اس کی جو مارکٹ میں پرائز ہے فرنڈ کافی جیزا سستی ہے اس کی جو مارکٹ میں پرائز ہے فرنڈ کل تیس روپے ہے اور یہ بیس گرام کو پیک ہوتا ہے یہ تیس روپے کا پیک آپ کو بیس گرام کی کونٹیڈی میں کسی بھی میڈکل ساپ یا بیوٹی ساپ سے ہسانی سے مل جاتا ہے فرنڈ اس کا استعمال بیسیکلی لوگ کرتے ہیں دات خاج خجلی یا فنگل انفیکشن یا ریسز یا ریڈنس کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال آپ بلکل بھی فیرنس کی طور پر مت کیجئے فرنڈ تو یہی کارڈ ہے اس کا دسویں نمبر پر ہونے کا فرنڈ تو اسے میں اب اس ریس سے باہر کر دیتا ہوں فرنڈ اب ہمارے پاس ہماری ٹاپ نائن کریمیں بچی ہوئی ہیں جس میں سے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نائن تھ نمبر پر ہماری کون سی کریم ہے تو فرنڈ میں بات تا دینا چاہتا ہوں کہ نائن تھ نمبر پر ہماری کریم ہے اس کا نام ہے پینڈرم پلس پلس کریم فرنڈ پینڈرم پلس پلس ایک ایسی کریم ہے جو کہ داد خاج خجلی یا فنگل انفیکشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی کچھ لوگ گورے ہونے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں خاص کر کے لڑکیوں کے چہرے پر بال اگنے کی سمسیہ آ جاتی ہے جو کہ یہ گمبھیر سمسیہ ہے اور گمبھیر سائیڈ ایفیکٹ ہے اس لئے پینڈرم پلس پلس کافی بیکار کریم مانی جا رہی ہے اور اسے کچھ لوگ تو فیرنس کریم مانتے بھی نہیں ہیں جو کہ صحیح بات ہے یہ بلکل بھی فیرنس کریم نہیں ہے حالانکہ اسے لگانے کے بعد میں آپ کو چہرے پر فیرنس دکھے گا جس کے وجہ سے کچھ لوگ اس کی طرف آکرسیت ہو جاتے ہیں تو آپ کو بلکل بھی اسے نہیں لینا ہے فرنڈ فرنڈ اس کی مارکٹ میں پرائز ہے ایٹی ون روپیز اور یہ پندرہ گرام کا پیک ہوتا ہے تو آپ اسے مارکٹ میں سے لے سکتے ہیں کسی بھی میڈکل صاحب یا بیوٹی صاحب سے لیکن آپ اس کا استعمال بلکل بھی فیرنس کے لئے نہ کریں فرنڈ اس کی کئی کمیوں کی وجہ سے یہ نائیتھ نمبر پہ ہے تو فلحال اسے میں اب اس ریس سے باہر کر دیتا ہوں فرنڈ اب ہمارے پاس ہماری ٹاپ ایٹھ کریمیں بچی ہوئی ہیں جس میں سے ہم جانیں گے کہ نمبر ایٹھ پہ ہماری کون سی کریم ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نمبر ایٹھ پہ جو ہماری کریم ہے اس کا نام ہے میلہ میٹ کریم فرنڈ میلہ میٹ کریم کی جو پرائز ہے سب سے پہلے میں اسے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تو میلہ میٹ کی جو پرائز ہے فرنڈ 85 روپیز ہے بلکہ 50 روپے کا یہ پیک ہے یہ پندرہ گرام کی کونٹیٹی میں آتا ہے فرنڈ یہ آٹھوے نمبر پہ ہے اور جبکہ یہ کافی تیجی سے گوراپن دیتا ہے تو آپ سوچ رہا ہوں گے اسے نمبر 1 پہ ہونا چاہیے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اسے جب دھوپ میں لگاتے ہیں تو آپ کو چہرے پر ریڈنیس کی سمجھا ہو جاتی ہے یا پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اکنی پیمپلز کی سمجھا بھی ہو جاتی ہے جب آپ اس کریم کو دھوپ اگرہ میں لگاتے ہیں یا پھر آپ ڈیلی طور پہ لگاتے ہیں آپ اسے ڈیلی طور پہ ممت لگائیے آپ اسے تب ہی لگائیے جب جھائیوں چھوٹی ہو یا اکنی پیمپلز کی سمجھ جاؤ یا پھر آپ گورا ہونا چاہتے ہیں تب ہی لگائیں ورنہ اس کا استعمال نہ کریں تو اسے بھی ہم میں اس ریس سے باہر کرتا ہوں فرنس اب ہمارے پاس ہماری ٹاپ 7 کریمیں بچے ہوئیں جس میں سے سب سے پہلے ہم جانیں گے ساتھوے نمبر کی ہماری کون سے کریم ہے تو میں آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں دوستو کہ ساتھوے نمبر کی جو ہماری کریم ہے اس کا نام ہے میڈی سا لکھ لیں فرنس کچھ لوگ اسے کافی زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اس کا بھی وہی ریجن ہے کہ یہ فیرنس کریم تو ہے لیکن اسے فیرنس کے طور پر اتنا استعمال لی کے جاتا ہے اسے اسکین پرابلمز کے لیے استعمال لی کے جاتا ہے اس کی سب سے پہلے میں پرائز بتاتا ہوں اس کی پرائز ہے 126 روپ ہے تو ایبریج کلاس کی اس کی پرائز ہے نہ زیادہ مہگایا نہ ہی زیادہ سستا ہے ایبریج کلاس کی پرائز ہے فرنس اسے ہر طریقے لوگ لڑکے لڑکیا مہلائیں پوری استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا استعمال بچے نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی گوراپن دیتا ہے لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیٹ کی وجہ سے فرنس اسے اس ریس میں کافی پیچھے جگہ ملیے ساتھوے نمبر کی جگہ ملیے فیلال میں اسے الگ دیتا ہوں اور اب ہمارے پاس ہماری ٹاپ سکس سکریم بچے ہوئی ہیں جس میں سے سب سے پہلے ہم جانے گی ہماری چھتے نمبر کی کون سکریم ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں دوستو چھتے نمبر کی جو ہمارے رکھی ہوئی ہیں اس کا نام ہے بیٹنو بٹس سکریم کافی جدہ اچھی ہے اسی لیے اس نے ٹاپ ٹین میں جگہ بنائی ہے اس کی پرائز بھی کافی جدہ اٹریکٹ ہوئے اس کی پرائز حماد چھوالیس روپے یہ چھوالیس روپے کا پیک ہے اور یہ تیس گرام بھی کانٹری میں آتا ہے یہ تیس گرام کا پیک آپ کسی بھی میڈکل ساپ یا بیوٹی ساپ سے آسانی سے چھوالیس روپے میں لے سکتے ہیں اس کا استعمال بھی ریسز یا پھر فنگل انفیکشن داد خاز خجلی کے لیے کیا جا سکتا ہے بلکل بھی فیرنس کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے فیرنس کے لیے کر تو سکتے ہیں آپ لے گے سکن پرابلمز کے لیے آپ کر سکتے ہیں جب سکن میں ریسز یا ایکنی پیمپلز ہو جائیں فیرنس کو طور پر مت کریے کیونکہ فیرنس کے طور پر کرنے سے یہ ریڈنس جیسی سمجھ سے آپ کی چہرے پر دے سکتا ہے وہ سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو مین کارڈ اس کا یہی ہے کہ یہ تھوڑا سا پیچھے رہ جا رہا ہے ورنہ یہ ساید نمبر 2 یا 3 پر ہوتا سائیڈ یہ نمبر 1 پر بھی ہو سکتا تھا اگر اس کے فیرنس کی پرابلمز صحیح ہوتی تو تو فیلحال میں اسے اس ریسے باہر کر دیتا ہوں فرنس اب ہماری ٹاپ 5 کریمیں بچی ہوئی ہیں جس میں سے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نمبر پانچوے پر کونسی کریم ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ نمبر پانچوے پر جو ہماری کریم ہے اس کا نام ہے اسکن لائٹ کریم فرنس اس کی لائٹ کریم کافی زیادہ اچھی کریم مانی جا رہی ہے یہ نمبر 1 بھی ہو سکتی تھی لیکن اس کی کچھ کمیاں جسے ابھی میں بتاتا ہوں فرنس اس کی جو مارکٹ میں پرائز 180 روپے ہے اور یہ 20 گرام کا پیس ہے تو اس کی پرائز وغیرہ تھوڑی سی زیادہ ہے اور کونٹیٹی اس کی ٹھیک تھاک ہے اس کے پانچوے نمبر پر میں مین کارل یہ ہے ہونے کا دوستو کہ یہ کیمکل کریم ہے اگر یہ کیمکل کریم نہ ہوتی تو یہ سائل نمبر 1 پر ہوتی کیونکہ اس کی گورے کرنے کی تاکت جو ہے کافی زیادہ اچھی ہے اور کافی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ کافی تیزی سے گورہ پن دیتا ہے دوستو کہ یہ جھائیوں جھوڑیوں کی سمسیاں اور ایکنے پیمپرز کو بھی جڑ سے خطب کرنے میں مدد کرتا ہے تو فرلحال میں اسے اس ریس سے آپ باہر کر دیتا ہوں آپ جان ہی چکے ہیں کافی اچھی کریم ہے لیکن کچھ سائل ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے کیمکل کے وجہ سے تو کیمکل کے وجہ سے آپ کو اسے بالکل بھی دھوپ اگر میں نہیں لگانا ہے تو اسے میں اس ریس سے باہر کرتا ہوں فرنس اب ہمارے پاس ہماری ٹاپ چار کریمیں بچی ہوئی ہیں جس میں سے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہماری نمبر چوتھے پر کونسی کریم ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو یہ نمبر چوتھے پر ہماری کیم ہے فیرن ابلی فرنس یہ کچھ سامے پہلے نمبر ٹو پہ تھی لیکن یہ کھسک کے نمبر چوتھے پہ چلی آئی ہے لوگوں کے اوپینین لوگوں کے رائے کے طور پر فرنس اس کی مارکٹ میں پرائز ہے پچاس روپے یہ پچاس روپے کا پیک پندر گنام کی کونٹیٹی میں آتا ہے تو اس کی پرائز بغیرہ ٹھیک تھاک کونٹیٹی بھی ٹھیک تھاک ہے لیکن دوستو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ کمیاں ہیں کہ یا آپ کے سکن کی کلر کو بلکو بھی نہیں چینج کرتا ہے یا آپ کے سکن پر ایک ٹمپریری فیرنس دیتا ہے جب آپ سادھی پارٹی فنکشن یا کالج وغیرہ جاتے ہیں یا سکول جاتے ہیں تب بھی آپ اس کا لگا سکتے ہیں لیکن آپ اسے جھائیوں جریو کے لیے نہیں لگا سکتے ہیں نہ ہی ایکنے پیمپلز کے لیے ایکنے پیمپلز کو چھپانے کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایزا فیرنس لانگ ٹائم کے لیے اسے نہیں لگا سکتے ہیں اسے ٹمپریری طور پر اس کا خاص کارڈ فرنڈ نمبر فور پر ہونے کا یہ ہے کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے اسی لیے اچھی پوجیشن پر رہا ہے تو اب میں اسے اسے باہر کرتا ہوں فرنڈس اب ہمارے پاس ہماری ٹاپ تھری کریمیں بچی ہوئی ہیں گارنیا لائٹ کریم گارنیا لائٹ کمپلیٹ کریم فرنڈ یہ نمبر ون پہ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کی فیرنس دینے کی جو طاقت ہے فرنڈ وہ کافی زیادہ سلو ہے اس کی پرائز بھی ٹھیک ٹھاک ہے میں کہہ دینا چاہتا ہوں اس کی پرائز ہے سکسٹی نائن روپیز لگوک ستر روپے کی پرائز ہے یہ تیس گرام کا ہے تیس گرام کا یہ پیک آپ لگوک سکسٹی نائن روپیز میں آسانی سے کسی بھی میڈکل ساپ یا بیوٹی ساپ سے لے سکتے ہیں اس کے فیرنس کی جو چھمتا ہوتی ہے کافی زیادہ سلو ہوتی ہے جب آپ اسے لگ بھوک ایک ہفتے لگا لیں گے تب یہ فیرنس دینا شروع کرے گا اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا پیچھے ہے ورنہ نمبر ون پہ بھی ہو سکتا تھا تو فیلحال میں اسے اس ریسے اب باہر کر دیتا ہوں دوستو فرنڈس اب ہماری پاس ہماری ٹاپ ٹو کیلی میں بچی ہوئی ہیں جس میں سے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نمبر ہماری ٹو پہ کون سی کیلی میں اس کے بعد ہم جانیں گے کہ نمبر ون پہ کون سی ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ نمبر ٹو پہ جو ہماری کیلی میں اس قرآن میں بی کوٹ ٹرمریک فرنڈ بی کوٹ ٹرمریک کس جنوں پہلے نمبر ون پہ تھی لیکن یہ کسک کے نمبر ٹو پہ چلی آئی ہے فرنڈ اس کی پرائز بھی کافی ٹھیک ٹھاک اس کی پرائز ہے سکسٹی تھری روپیز اور یہ پندرہ گرام کا پیک ہوتا ہے تو یہ پندرہ گرام کا پیک تیرسٹھ روپے میں آپ کسی بھی بیوٹی سوپ یا میٹکل سوپ سے آسانی سے لے سکنے خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے اور یہ گورا بھی بناتا ہے یہ دا یہ آپ کے ایکنے پیمپلز کی سماسیہ جھائیوں جھوڑیوں کی سماسیہ کو ریموو پڑتا ہے لیکن یہ جھائیوں کی سماسیہ میں تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے اس لئے نمبر ٹو پہ ہے ورنہ یہ نمبر ون پہ ہو سکتا تھا نمبر ون پہ اس کی جگہ ریپلیس کر دی ہے روپ منترہ نے تو فیلال میں اسے اس لئے سے اب باہر کرتا ہوں ہمارے پاس ہماری نمبر ون کریم آ چکے ہیں جس کا نام ہے روپ منترہ کریم کچھ دنوں پہلے نمبر ٹو یا نمبر ٹری پہ تھی لیکن اس نے اپنی پوزیشن کو چینج کیا ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا اس لئے نمبر ون پہ پہنچ گیا ہے اور اس میں گھرت کماری تلسی گازہ نیمو وغیرہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے جو کی ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کی کافی تیزی سے گوراپن دیتا ہے اور داد خاج خجلی کے ساتھ ساتھ ایکنے پیمپس کی اور جھائیوں جھڑیوں کی سامشتے کرتا ہے اس کی پرائز ہے تیرانوی روپے یہ تیرانوی روپے کا پیک ہے اور اس کی جو کونٹین ہے تیس گرام کی تیس گرام کا پیک اور تیرانوی روپے میں آسانی سے مل جاتا ہے اس کی پرائز بھی سستی ہے یہ ایک نیپپس یا جھائیوں جھڑیوں کو جڑ سے ختم کرتا ہی کرتا ہے یہ فنگل انفیکشن کے لیے بھی تھوڑا سا لاف کاری ہوتا ہے کیونکہ اس میں نیم وغیرہ کا بھی استعمال کیا گیا کوکمبر وغیرہ کا بھی جو کہ ایک اچھے سورس ہوتے ہیں فنگل انفیکشن یا عداد کھا چھوڑی جیلیگ کے لئے فرنڈز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کر کے شیئر ضرور کریے گا اور جادہ سے زیادہ سوشل میڈیا نیٹورک پر شیئر کریں پاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے تک تک کے لئے دھنے بات ٹھائم سوٹ فر واشنگ گائز